بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو لاؤ میں انٹریسٹ تمام دوستوں کو اور خاص طور پر گیٹ کے اگزائم کے لیے جو دوست یہ تیس تاریخ کو بیٹھ رہے ہیں امید ہے تیس کو انشاءاللہ اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اگزائم ہو جائے گا تیس تاریخ کو جو دوست بیٹھ رہے ہیں ان کو سلام کیونکہ آج کا جو لیکچر ہے وہ بالخصوص لاؤ گیٹ کے اندر جو سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہے اور خاص طور پر اس طریقے سے کہ لاؤ گیٹ کی تیاری کیسے کرتی ہے سیلیبس کو کیسے اگزامن کرنا ہے کس چیز پر کانسنٹریٹ کرنا ہے کس چیز پر نہیں کرنا اتنا زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ چونکہ یہ ملٹپل چوئس کوئسچنز ہوتے ہیں میں نے یہاں پر یہ دیکھا کہ بے شمار دوستوں کو باوجود اس کے لوکل اگزامز میں بھی اب ایم سی کیوز ہوتے ہیں پراپر سٹراتیجی کے بارے میں کہ کیا اڈاپٹ کرنی چاہیے اور اپنے صحیح جواب صحیح چیز کا جواب دینا کس طریقے سے آپ اپنا بہتر کر سکتے ہیں اپنے چانسز اس کے امپروف کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی تھی تو آج کا لیکچر ہے لاؤ گیٹ کے اگزام کی پرپوریشن کے لیے کیا سٹراتیجی ہونی چاہیے سیلیبس دیکھ کے اور دوسرا اگزامنیشن کی کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے یہ یہاں پہ ساتھ اگر آپ اوپر شروع میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ لاؤ گیٹ کی پرپوریشن کورس کا بھی ہم نے ایک ہفتے کا کورس شروع کیا ہے پنجاب بارک کے اندر قانوندان والوں کے ساتھ مل کے ملٹپل ٹاپکس کے اوپر میں کانسٹیوشن آف پاکستان کے اوپر انشاءاللہ کل لیکچر دوں گا اور بھی چیٹ ٹاپکس کے اوپر لیکچرز وغیرہ تیار کیے جا رہے ہیں بٹ آپ کو تمام دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیس میں سے ہم شروع کر رہے ہیں پنجاب بار کاؤنسل کے اندر یہ والا ایک بریف سا لیکچر میں کل بھی دوں گا بٹ آئی تھوٹ کے جو دوست وہاں پہ نہیں آسکتے یہاں پہ ایک ذرا تھوڑی سی ڈیفت میں بات کر لیں کیونکہ کل کا لیکچر میں کانسٹیوشن آف پاکستان کے بار وہی کافی لمبا ٹاپک ہے تو یہاں پہ اپنے ٹائم کیندر آئی تھوٹ کے آپ سے یہ ڈسکس کرنے لاغ ایٹ کے لیے پریپوریشن سٹراتیجی کے ہونی چیز اور اگزامنیشن ٹیکنیک کے ہوتی لاغ ایٹ کے لیے امپورٹن چیز یہ ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ڈسکلیمر کرنا چاہوں گا بعد میں آکے میرا گلہ وغیرہ نہ پکڑیے میں آپ کو اڈوائز کر رہا ہوں یہاں پہ کہ کس طریقے سے آپ بہتر فوکس کر سکتے ہیں اگر کوئی اور سوالات وغیرہ آگئی ہے یہ نہیں آئے میں نہ میں آپ کو گیس دے رہا ہوں نہ میرا بس کوئی خاص انفرمیشن ہے میں نے تو بس مارٹپل چوئس کوئیس جو بے شمار کی ہیں اور کرتے ہوئے دوستوں کو دیکھا ہے اس کی بیسز کے اوپر تھوڑی سی گائیڈنس وغیرہ دے رہا ہوں تاکہ آپ بھی اویر ہوں کہ کس نوعیت کا اگزام آپ کا ہوا چاہتا ہے اور اس میں آپ بہتر پرفارم کس طریقے سے کر سکتے ہیں سب سے امپورٹن چیز کسی امپورٹن مقدمے کسی چیز کو بھی تیار کرنے کے لیے مقدمے کو بھی اور کسی اگزام کو کرنے کے لیے جی سٹرٹیجی جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ سیلبس کیا ہے سیلبس جو ہے آپ کے پاس امید ہے کہ آپ کی نظر سے اب تک گزر چکا ہوگا اس کے لیے یہ یہاں پہ سامنے لکھا ہوا ہے اگر آپ لاؤگ ایٹ کا سیلبس اور ڈیوائیڈ کس طریقے سے ہوا ہے میری سجیشن آپ کو یہی ہوگی کہ جتنا جس انداز میں نمبر ڈیوائیڈڈ ہیں اسی انداز میں تقریباً محنت کی جائے اتنا زیادہ ہی کونسنٹریٹ کیا جائے ان چیزوں کے اوپر بکر صرف ایک دس پرسنٹ کے اوپر آپ نے اگر لگا لیا آپ ناسی فیصد ٹائم اور تیاری ساری کی ساری وہاں پہ کر دی اور دس پرسنٹ میں بھی ایکشلی ٹکڑے ہوتے ہیں سارے کا سارا وقت آپ نے کونسٹیوشن پڑھنے کے اندر اگر لگا دیا تو کونسٹیوشن تو صرف پانچ پرسنٹ ہے کونسٹیوشنل ہسٹری فردر پانچ پرسنٹ ہے تو باقی جو نوے پرسنٹ ہیں وہ مارک سے آپ نے اگر گوا دی اور آسان والے اس میں چند چیزیں ہیں جو بہت آسان آپ سے دس پرسنٹ حاصل کر سکتے ہیں چند چیزیں ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہیں تو آپ نے اس کو پروسیڈ کیسے کرنا ہے میری آپ کو سجیشن یہی ہے کہ اس کو آپ جب اگزامن کریں گے تو آپ کو اس کے اندر سیلیبس میں نظر آئے گا کونسٹیوشنل اور ہسٹری پاکستان آپ دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے وہ پانچ پرسنٹ ہوگی اور کونسٹیوشن جو تہتر کی ہے اس کے چند آرٹیکلز آٹھ سے چوبیس تک فنڈیمنٹل رائٹس پچاس سے ایٹی نائن تک پچاس سے ایٹی نائن تک پارلمنٹ اور ایک سو پچتر سے اب یہاں پہ ٹائپو گرافیکل ایرر ہے لیکن آپ پتہ یہ چلا ہے کہ دو سو بہتر تک یہ دو سو بارہ تک نہیں جوڈکیچر تو ویسے دو سو بارہ اور اس کے بعد سم پرویزنز جوڈکیچر کے بارے میں بھی کوٹس کے بارے میں آتے ہیں مگر ایشو یہ ہے کہ یہ جو سمام کے تمام سوالات ہیں یہ دو سو ایک سو پچتر سے دو سو بہتر تک ہیں آپ کے آرٹیکلز یعنی کونسٹیوشن کے آپ نے آٹھ سے چوبیس تک ہو گئے یہاں پہ سولہ سولہ جمعہ چالیس چلیں یہاں پہ کر لیں پینتال فیفٹی فائیو اور ون ہنڈرڈ فیفٹی فائیو آرٹیکلز آپ نے پڑھنا ہے دس نمبروں کے لیے اور ساتھ کونسٹیوشنل ہسٹری کے علاقہ بلکہ پانچ نمبروں کے لیے یہ علاقہ ہے تو اس پہ کتنا فوکس کرنا پڑھنا لازمی ہے آپ کے پروفیشن کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور کوئی اتنا خاص مشکل نہیں ہے اگر آپ کونسٹیوشن فور اگزامپل پڑھنا شروع کریں تو میرے خال میں چھ دو چار گھنٹے کے اندر آپ یہ سارے کے سارے آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں you need to be aware of them اب اس میں سے یاد کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ میرا جو دوسرا لیکچر ہوگا اس کو اگزامن کریں but کونسٹیوشنل ہسٹری کے لیے اور میں نے دوستوں کا لیکچر کا ریکمینڈ کیا ہوا تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 20% ہے civil law کے 20% ہے criminal law کے اور criminal law کے بھی اور cpc کے بھی بہت limited sections آپ کو اس دفعہ اور orders وغیرہ آپ کے سامنے یہ رکھے جا رہے ہیں وہ آپ examine کر سکتے ہیں اسی طریقے سے english jurisprudents اور islamic jurisprudents آئے imagine آپ نے اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو کالج میں جو کچھ پڑا ہوگا وہ ابھی بھی یاد ہوگا تو وہ والے 5% 5% یہاں پہ آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آگے جائیں تو یہ law of evidence کے 20% ہے once again بہت important کی ہوئے تو اگر آپ end to end bear act اگر پڑھ لیں تو تھوڑا بہت اچھا یہاں پہ بھی یہ مشکل 10% کی تھوڑی سی پڑھے گی اور professional ethics کی بھی 10% ہے بہت آسان نمبر ہے اس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم آ جائیں اپنی یہ جو questions ہیں law get کے اس کی طرف آ جائیں تو preparation strategy کی بارے میں آپ سے بات میں کرنا چاہ رہا تھا آج کے syllabus کے اوپر اور marks division کے مطابق اپنی preparation تیار کیجئے ساتھ اس میں ایک section ہے کہ جو میرے نزدیک بہت حلوہ 10% آپ کو مل سکتے ایک 10% کا marks ایسے ہیں کہ جو مشکل ہیں 40% procedure civil اور criminal procedures کے اوپر یہ چل رہے ہیں 10% constitution کے میرے نزدیک زیادہ ہونے چاہیے تھے constitution کے لیکن صرف 10% اس میں سے 5% history کے اور evidence کے اوپر qso کے اوپر 10% وہاں پہ اور jurisprudence islamic as well as english jurisprudence پہ 5-5% کر کے 10% تو یہ تو سو نمبر آپ کے total مکمل اس طریقے سے بنتے ہیں چلیں آج تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کس کس طریقے سے آپ نے اپنے syllabus کو divide up کرنا اور کتنا time in کے اوپر آپ نے لگانا ہے تیاری کے اندر تیاری کے لیے چونکہ multiple choice ہے یہ چیزیں آپ کے اور ایک چیز آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہوں گا وقالت کے لیے تیاری یا ویسے جس level کے اوپر آپ قانون پڑھتے ہیں وہ اتنی depth میں جا کے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ اس exam کے لیے بلکل ضرورت نہیں اس کے اندر تو کچھ انصر رٹے کا ہے یا آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیں گے فلان article یہ کہتا ہے یہ چیزیں موجود ہیں multiple choice question ہے تو اندازے سے یہاں پہ معاملہ چل سکتا ہے اگر آپ بیٹھ گئے یہاں پہ detail کے اندر پڑھ کے کہ جی اچھا کیا مطلب ہے تو آپ تو چند section سے ہی آگے نہیں جا سکیں گے کومنٹری ہوگا دیکھنا شروع تو اس کے اندر بہت important ہے پہلی چیز کہ bare act پکڑھئے اور ان کو صرف پڑھئے کومنٹری اگر نہیں کوئی چیز سما جاری تو پھر شاید کومنٹری کو briefly touch کر لیجئے otherwise سارے کا سارا آپ کا جو multiple choice کا question ہے وہ bare act سے ہی چلنا ہے تو پہلی چیز اس کے اوپر focus کریں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اس میں کہ میرے نزدیک 90% کے اندر سے سب سے آسان اگر آپ نے 10% حاصل کرنے ہیں تو وہ ہیں professional ethics کے اور ہونا بھی چاہیے آپ کو پڑھنے چاہیے اس کے بارے میں کیوں professional ethics کے اندر اگر آپ دیکھیں ہیں legal practitioners and bar counts کتاب تو بڑی موٹی ہے مگر اگر professional ethics کے اندر professional ethics کے آپ کو کیا چیزیں بطور وکیل کرنے چاہیے تو صرف نرے پانچ یا سات صفے ہیں اس کے اندر کہ ایک وکیل سے اس کے client کی طرف کیا duty ہوتی ہے ایک وکیل کی اس کے دوسرے اپنے colleague کی طرف کیا ہوتی ہے اور profession کی طرف اور عوام کی طرف اس کی کیا duty ہے اور court کی طرف کیا duty ہے اس کو کس طریقے سے proceed کرنا چاہیے تو وہ اس کے لئے میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ بالکل خاص طور کے اوپر آپ یہ professional ethics کے اوپر اگر آپ focus کریں گے تو دس میں سے اور یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ہے چاپٹر ٹویلو ہے آپ کو یہ ملتا ہے پاکستان Legal Practitioners and Bar Council Rules 1976 کے اندر اور ایک سو چونتے سے لے کے یہ ہیں جی ٹوٹل ای بلیو کل جا کے اس کی اس کی لنٹھ ہے ایس اونلی ون سیونٹی فائف تک تو یہ آپ کے دس صفے ہیں یہ دس صفے اگر آپ پڑھ لیں گے تو ان ٹین پرسنٹ کے اندر سے ای بلیو آپ کو دس اگر سوال ہیں تو سات تک تو اس کے اندر سے ہی آئیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور ویسے بھی آپ کے پروفیشن کے لیے آسان ہے اور اس سے زیادہ اس میں تھوڑی سی clarity نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگ کو دیکھیں وہاں پہ پروفیشنل ایتکس لکھا ہوا لیکن بعد میں اگر پاس پیپرز یا اگر آپ سامپل اگزامز دیکھیں تو وہ اس ایکٹ کے اندر سے بھی آپ سے سوال وغیرہ کر رہے ہیں لیگل پریکٹیشنرز ان بار کاؤنسل اگر آپ کی ڈسیمنیری پروسیڈنگز ہوں گی تو اس کی اپیل کہاں پہ ہوگی تو میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے read the act ایکٹ بھی پڑھ ہی لیجے اس کے رولز کو ایک دفعہ جلدی سے بیچ میں سے دیکھ لیجے اچھا کہاں پہ کیا چیز ہے یہ کینان یہ جو آپ کے professional etiquette ہیں یہ آپ کو ethics کے آپ کو ملتے ہیں rules کے اندر مگر rules کو briefly دیکھیں act ایک دفعہ end to end پڑھ لیجے legal practitioner and bar councils act اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے کوئی تنے زیادہ sections ہے نہیں اگر آپ اس کو یہ بھی آپ آدھے پونے گھنٹے کے اندر اگر آپ بیٹھ کے end to end پڑھنا bear act کریں تو میرے نزدیک اگر آپ میرے سے پوچھیں تو سب سے آسان 10% حاصل کرنا اس کے اندر اور زیادہ یاد کرنے کی بھی نہیں common sense کی چیز ہے اس کے اندر آسان سے آسان یہ جو 10% ہے professional ethics کے ہیں تو اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے اس کے اوپر کریں گے اس کے اوپر میرے دوست بہت اچھا سر عمر کا youtube کے اوپر ایک lecture ہے legal ethics کے اوپر canons of professional conduct کے اوپر وہ پڑھ لیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو وہ آپ دیکھ لی زیادہ پونے گھنٹے کا lecture ہے وہی کافی ہونا چاہیے اگر time آپ کا short ہے تو اس کے اندر آپ اس طریقے سے سب سے مشکل جو اس کے اندر اور جس کے اندر آپ پھس سکتے ہیں اور جس کا میرے خیال میں تو سلبس میں ہونا بھی نہیں چاہتا لیکن اب ہے اگر international law لکھا ہوا ہے مارٹن ڈکسن کی کتاب انہوں نے ریکمینڈ کی جو کہ market کے اندر available ہی نہیں اور international law کچھ اس نائیت کی چیز ہے کہ اس میں تکہ مارنا for example کہ international law کے تحت پاکستان کے ملک کی اس کی range کتنے کلومیٹر باہر تک ہے پانی کے اوپر آسمان میں یہ وہ یہ جو ساری چیز ہیں تھوڑا سا complicated ہے اس کو میں suggest کروں گا دیکھ ضرور لیجئے اگر دیکھنے پڑھنے سے زیادہ ڈیٹیل کے اندر تو آپ نہیں صرف دس نمبر کے اندر پڑھنے لگے اور یہ ایسی جس میں common sense بھی تھوڑے سا مشکل ہوتے ہیں اور اس میں یہ یاد رکھے کہ private international law اس میں included نہیں ہے اس میں صرف public international law treaties وغیرہ ملکوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہیں individuals کے درمیان جو معاملات ہوتے انٹرنیشنل وہ اس میں included نہیں ہے میری سجیشن یہ کہ ایمار بلال سوفی صاحب کے سکیپل لیکچر پبلک انٹرنیشنل law کے ایک دیر آپ کو اور بھی لیکچر مل جائے گا ایم سی کی سی پبلک انٹرنیشنل law کے پر بنا ہو ہے یہ دیکھ لیجئے اور سر عمر کا بھی ایک اچھا سکیپل لیکچر ہے اگر 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 اگزامن کر لیں گے تو 10 کے مارکس میں سے سکور ڈیسنٹ لی اس کے اندر آگے چل کے اگر آپ دیکھیں تو جورس پرید پرودنسز اس کے اندر دو موجود ہیں آپ کو میں ریکمین کروں اسلامی جورس پریدنسز کے پانچ ہے سر عبد الرحیم کی کتاب ساری کی کتاب اس میں لکھی ہوئی ہے اور انگلیس جورس پریدنسز کی ساری کی ساری کتاب یہ وہاں پہ آپ نوٹ سوارا نکال لیجئے اور وہاں سے آپ کو دس پرسنٹ صرف مارکس ہیں میرے خیال میں اس میں جدنی مشکت آپ کی لگے گی یہ اور صرف دس پرسنٹ دس نمبروں کے لیے پر لگے گی اس پہ آپ ہاتھ اگر تھوڑا بہت ہلکا رکھے تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ پرانی اگر آپ کو یاد ہوگی بہت کتاب کافی زیادہ دو کتاب ہیں نمبر نیرے دس ہیں پانچ پانچ نمبر ہیں اور ان میں سے چند چیز ہیں تو آپ کو یاد تو ہونے چاہیں اگر آپ نے لیسنٹ لیل بی کی ہوئی ہے بی ایز ایز میں آپ کو دکھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا آئندہ جو ٹائم ہے وہ ڈیوائیڈ اپ کس طریقے سے کرنا ہے اور نمبر وغیرہ کتنے ملنے ریسرچ کرنے کے لئے سر عمر کے اور دوسرے دوستوں کے جو لیکچز ہیں یوٹیوب کے اگر آپ دیکھ لیں اور آپ کے کان سے گزر جائے گا کیونکہ تہہ میں نہیں جانا چاہیے پڑھتا تو یہ لیکچز ہی کافی ہوتے ہیں اگر کے بارے میں دیف میں تو نہیں جاؤں گو ان کے اوپر ہمارے لیکچز بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آویلیبل بھی ہوں گے جیسے میں آپ بتا رہا ہوں پنجاب بار کامسل میں اس کے کروں گا یہ گائیڈ دونے یہ کتاب لاغ اٹ کی کاؤسر بردرز نے کالر والوں نے یہ چھاپی ہوئی ہے اس کے اندر پرانے پیپرز اور سجیسٹر پیپرز وغیرہ آویلیبل ہیں ان کے سوال آپ کو پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ رول نمبرز پوچھے بھی جا سکتے ہیں کے آرڈر ٹوئنٹی وان کا یہ کون سا رول ہے جس کے اندر نوٹس وغیرہ کا ہے اور مموریزیشن اس میں رٹے کی ضرورت آپ کو پڑھے گی لیکن کچھ اتنا زیادہ معاملات نہیں ہے کونسٹیوشن کے اندر بھی رٹے کی ضرورت پڑھے گی اور رول نمبرز اور مموریزیشن آپ کو کرنی پڑے گی کس نویت کے قویشن آسکتے ہیں آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اپنے آپ کو فرمیلر آئیز کریں اس کے اندر میں نے ایچی سی کے صاحب انچارج ہیں ان سے گفتگو کی ان کی گفتگو سے مجھے یہ لگ رہا تھا شاید ان کی انٹینشن ہے کہ پہلے والے سوالات دورائیں نہ جائیں یا کم از کم ان کی ہتھ امکان کوشش ہوگی اگر ایسی بات ہے تو آپ کو یہ گائیڈ تو ہو سکتا ہے کس قسم کے تقس مل سکتے ہیں بگر یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ والے questions آئیں اور شاید ہیں ممکن ہیں ان کی گفتگوس ہے کہ شاید یہ والے نہ آئیں بی از میں لیکن کم از کم آپ کو پتا ہو چاہیے کہ وہ پوچھتے ہیں سیکشن نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں آرٹیکل نمبر بھی پوچھ سکتے ہیں اور صرف سبستانشل چیز ہیں جو ہوتا اس کے بارے میں نہیں اس میں کافی رٹے کا بھی عمل دخل وغیرہ ہے ایک تو یہ ہو گیا اب آگے جا کے اگر آپ دیکھیں کونسٹیوشنل اسٹری اور کونسٹیوشن کے نکتے کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں آج آگے جی ہم کونسٹیوشنل اسٹری اور کونسٹیوشن کی طرف پانچ پرسنٹ ہیں مارکس اس کے اندر کونسٹیوشنل اسٹری کے اور پانچ پرسن مارکس ہیں کونسٹیوشن کی پرویجن کی کچھ سو سے زیادہ کونسٹیوشن کی پرویجن ہیں امپورٹنٹ ہیں اب اشو یہ ہے کہ انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی احمد خان صاحب کی بہت ایکسلنٹ کتاب اوکسفر یونیورسٹی پریس کی جو اتنی موٹی ہے کہ پانچ نمبروں کے لیے اس کے اندر مکمل طور کے پر پڑھنا چاہیے چند امپورٹن چیزیں ہیں میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ گوسر برادرز اور دوسروں نے پتلی پتلی کتاب کونسٹیوشنل اشوی پر لکھی ہوئی ہیں وہ آپ حاصل کیجئے اور اپنے رکھا ہوا کہ بندہ پراپرلی سوچا مجھ بھی نہیں کر سکتا تو چھوٹی کتاب پکڑ اس سے آپ کو زیادہ بہتر ملے کونسٹیوشنل پرویجنز کے اوپر مختلف پرویجنز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہیومن رائٹس والا سیکشن چار سے لے چوبیس تک کیا ہونا تو اٹھائیس تک چاہیئے تھا آٹھ سے چوبیس تک اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ والا سیکشن ہے اور اس کے بعد جیوڈی کیچر کا ہے مگر جیوڈی کیچر کے نریش آرہا ہے کہ انہوں نے دو سو بارہ نہیں دو سو بہتر تک کر ڈال تو کونسٹیوشن کی تو پرویجنز اتنی بھی خاص مشکل نہیں کیونکہ اگر کونسٹیوشن کی اگر آسکتے ہیں تو آکے دیکھئے یا ویسے آپ اگزامن کریں اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ جب یہ پرویجنز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے فوکس کریں کہ اگر ایک رائٹ لکھا ہوا لیکن اس کی ایکسیپشن کیا ہے یہ چیز آپ کو یاد کرنی پڑھیں گے اور پرانے اگزامن یہ نظر آ رہا کہ آپ کو رٹا بھی لگانا پڑے گا کہ آٹ کون سے ہے نو کون سے دس کون سے پروپٹی رائٹ کون سے تئیس ہے چوبیس ہے اس طریقے کے یہ ساری چیز ہیں آپ کو میموریز کرنی پڑھیں گے یہ سوال کیا جا سکتا ہے فریڈم رائٹ ٹو انفرمیشن کون سے آرٹیکل میں آتا یہ چیز ہیں تو رٹا لگا کے ہی آپ کو یاد ہو گی اگر آپ سٹریٹیجی کر رہے ہیں اس میں میموریز میرا کتاب کیوں پڑھنا کریں مارک بھی نوٹس بھی بنائی اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو اچھے طریقے سامنے ہوں پھر سیرے سے آپ ریویزن نہ کر رہے ہو اور آپ نوٹس کے ساتھ میموریز کرنے کی کوشش کریں دوسری اپنی کتاب ہائیلائٹ کریں جو چیزیں پوچھی جا سکتی سوال کیا جا سکتے بیر ایک کے اوپر موٹی کتاب نہ گم جائے گا دوسرا راہ اور دیکھنا یہ کہ آپ سمجھ نہیں اس کے اندر ضرورت نہیں نہ کہ یہ آپ کو یاد کرنا ہے کہ کس قسم کے questions کیا جا سکتے ہیں excessive details کے اندر مت پاس جائیں گے جی اچھا یہ اس طریقے سے ہوتا پھر یہ ہوتا پھر یوں ہوتا میری gut feeling کم اس کم یہ ہے خالت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سے specific questions پوچھے جائیں گے information کے بارے میں کون سے article کے اندر qualification اور disqualification articles کے اندر ہیں اس کی parliament کی کون کون سا اہبان ہوتے ہیں parliament کا حصہ اور اس طریقے کے questions کیا جا سکتے ہیں تو میری strategy preparation کے اندر تو میں یہ آپ کو suggest کر ہوں اب use past papers یہ میں نے آپ کو بتا log add کی جو guide ہے klr کی اور بھی میں نے دیکھی بڑی موٹی پڑھ 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 دیکھنے کی ضرورت اپنی طرف سے کمفٹبل ہو جائیں گے کس نوعیت کی چیزیں پوچھ رہے ہیں ڈیٹیں پوچھتے ہیں نام پوچھتے ہیں پروویزنز کے نمبر پوچھتے ہیں کہ جنرل پنسپل تو ابھی تو دیکھنے میں زیادہ تر یہی نظر آیا ہے کہ یہ elements وغیرہ اور نمبر اور sections اور article نمبر اور اس طریقے کی چیزیں پوچھ رہے ہیں تو وہ آپ کو رٹا لگانا پڑھ گا انہوں نے یہی کہا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چیز کہہ رہی کہ وہ کوشش کریں پرانے پیپرز نہ ریپیٹ ہو یہ آپ کو گائیڈ تو کر سکتے کہ اس نوعیت کے questions آئیں گے ممکن ہے کہ یہ سوال تیار کر کے ہی نہ کر لی جائے گا بیر ایک آپ پڑھ نا ہی پڑھ گا بیر text اب سو questions ہیں تین گھنٹے کے اندر کہنا تین گھنٹے بہت ہیں اس کو کہتے ہیں تین گھنٹے ایک سو سی منٹ دیڑھ دو منٹ تقریبا آپ کو 1.8 منٹ پیسے آپ کو ایک question کے لیے بہت زیادہ time ہے حرام سے آپ ختم کر سکتے ہیں اور آپ کو چیک اور ری چیک کرنا چاہیے اپنے سوالوں مغارہ کے لیے دوسری important چیز کسی بھی exam میں ہوتا کہ time پہ پہنچیں گے time ملے گا time سے late پہنچے داخل نہ ہو سکے تو وکیل کے لیے so nervous ہونے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اچھا important چیز یہ ہے سو questions ہوتے ہیں تو اس کے جوابات کے اندر اگر multiple choice میں دیکھیں تو چار options ہوتے ہیں سب سے important چیز آپ کے لیے suggestion یہ ہے کہ negative marking اس case کے اندر نہیں ہوتی یہا پہ negative marking اندر یہ کر لی جائے اگر تکے بھی لگانے تو تکے ہی لگائی مگر خالی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو تکہ نہیں لگے گا وہاں پہ آپ کو zero number میں لے گا اور آپ کا اگر غلط ہو گیا تو آپ کے number کٹ نہیں ہے تو اس کے لیے بہت important چیز ہے کہ کوئی ایک بھی سو کے سو اپنے جواب وہاں پہ دیکھ 50-50 جو who wants to a millionaire کے اندر ہوتا تو آپ یہاں پہ بھی یہ کر سکتے کہ اگر تھوڑا سو ذہن اپلائی کریں تو چند سوال جوابات ایسے ہوتے جو مکمل طور پر خلط ہوتے تو وہ تو آپ منس کر دیں باقیوں میں سے منس منس مو کر لیں یا جو بھی طریقہ وغیر ہے ان میں آپ مارک کر دیکھ لی جائے اگر دو میں نہیں پتہ مکمل طور کے اندر کیا ہے تو پھر 50% آپ کا chance ہوگا مگر چار مینے اگر ٹکہ لگیں گے تو 25% chance ہے اگر آپ ریڈیوز کر سکتے ہیں تو ریڈیوز کریں آپ جس نہیں نہیں بھی پتہ اس کے اندر فور اگز اگر ساتھ آپ کے ساتھ مارک کریں مگر اگر آپ رینڈم لی اگر 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 دوسرے میں بی دوسرے میں سی چوتھے میں بغیرہ کرنا شروع کر دیں گے تو سارے کے سارے ہی غلط ہو جائیں بگر ہر قویس اندر 25% چانس ہوگا مگر اگر دس کے اندر سے کسی نہ کسی اندر تو ایک یا دو کے اندر تو ہوں گے وہ آپ کا تکہ اس طرح مگر ہوں سارے اگر کے سوالات بھی فرق ہوں گے اس کے مطابق آپ کو ڈیوائیڈ اپ کریں گے اور امید اور ہوگا پرابلی یہ ہے کہ آپ کے آس پاس والے چار رنگوں کی یہ ہوتی ہے question books اور آپ کے ساتھ والوں کو فرق سوال پوچھے جائیں گے تو نقل وغیرہ کرنے میں آپ کو فائدہ نہیں نظر آئے گا اچھا اب MCQT ٹکنیکوں پر یہ اچھا کافی میں نے دیکھا ہے یہ ویڈیو یہاں پہ اگر آپ آن لائن جائیں only 0.1% know this یہ جو آپ کے ساتھ نے ویڈیو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ٹکنیک اس کو کریں گے ٹکنیک کے بارے میں کہا more technique you have the less you have to worry about it آپ اگر آپ نے examination technique properly آپ نے develop کر لی ہوئی ہے multiple choice questions کے اوپر تو یہ اچھا ویڈیو اس میں اس نے کافی گروہ وغیرہ تو انداز بتائیں کہ جی کیسے attempt کرنا چاہئے کہ آپ کے chances بہتر ہوں تو آپ کا chance زیادہ بہتر ہوگا اچھا MCQT آپ نے multiple choice questions کے دیکھے تھے ہوں گے یہ پنجاب public service commission کی ایک منو جو وہاں سے ملی ہیں ان کی تو پیپر مجھے answer sheet آپ کو نہیں یہ دکھاتے available نہیں ہیں آپ کو مل جائے گی البتہ ہاں وہ نیچے کہتے ہیں آپ کے answer sheet کے نیچے وہ انہوں نے کاغذ لگایا ہوتا ہے جو آپ mark کرتے ہیں وہ نیچے آپ کو ایک عدد copy آپ کو مل جائے گی سوال آپ کو نہیں دیں گے ballpoint نیلے یا کالے کے ساتھ اس کو بھرنا ہوتا ہے بات ballpoint بھرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ballpoint بھرنے اور اگر ایک دبا غلطی ہو گئی تو پھر آپ اس کو correct نہیں کر سکیں گے وہ والا question تو آپ گیا سمجھیں تین گھنٹے کا آپ کو time ملا ہوئے میں تو آپ کو suggest کروں گا کہ پہلی دفعہ آپ کچھی pencil کے ساتھ مارک بھریئے بعد میں اس کو pen کے ساتھ بھر لی جائے گا تاکہ اگر آپ نے correction کرنی ہے اپنی revision میں یا اگر آپ نے غلط کی اور بے شمار دوست کرتے ہیں کئی طریقے سے all of the above والا خام پر جہاں پہ d کی option ہوتی ہے none of the above والی تو وہ پہلا والا ہی mark کر کے کر لیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے یار یہ میں نے گئے کہ اس کا سوال answer d تھا تو دو طریقے ہوتے ہیں عمومن میں نے اس کو دیکھا یا تو آپ pencil کے ساتھ اس کی اوپر کر لیں اور بعد میں اس کو pen کے ساتھ بڑھ لی جائے گا جو آپ نے آپ کے ساتھ جواب آتا ہے تاکہ پہلے بدل سکے یا دوسرا یہ ہے کہ جو answer book ہے question book ہے اس کی پر آپ کو allow کریں گے کہ نہیں میں تو وہاں پہ باہر جب کیا کرتا تھا تو pencil کے ساتھ یا pen کے ساتھ اس میں پہلے کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کے وہاں سے convert یہاں پہ کر لیا کرتا تھا یا اس طریقے سے تو یہ دیکھ لیں ایک important چیز یہ ہے multiple choice question میں all of the above اور none of the above پورے جو سوالات پہلے پڑھ لیجئے جوابات سوال پڑھ لیجئے اور options بھی پوری کی پوری پڑھیں پہلا پکڑ کے یا نیوہ اس کو mark کر کے نہ کر دیجئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور صحیح option چوتھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے all of the above تو اس کے لئے important ہے کہ آپ ذرا وہ اور سے جلدی نہ کیجئے وہ اور سے دیکھئے گا time آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اس میں اس کے اوپر اگر آپ کام کر کے دیکھ لیں یہ تھوڑی سی techniques وغیرہ تھیں جو ہمیں آپ کو briefly آپ کے سامنے race کرنا چاہ رہا تھا اور important چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے پرچہ خود کرنے کی کوشش کریں اگر یہاں سے آپ کوئی guide میں سے یا کچھ اس طرح ملتا ہے تو end to end پڑھنے کی اس کو کوشش کریں پرانی جو guides وغیرہ ہیں ان کا آپ کو فائدہ کوئی اتنا خاص ہونے نہیں لگا بھی کوئی syllabus اس دفعہ زیادہ narrow down کر دیا گیا ہے تو اس دفعہ کے syllabus کے مطابق یہ ہی میرے نظر سے اچھی کتاب ملی ہے اس کو try کر کے دیکھ لیجئے یہ ہمارے دوست سر عمر لطیف نے ساتھ کیوئے KLR کے ساتھ اور بھی market میں اگر کوئی اچھی کتابیں ہیں تو میرے ساتھ please share کیجئے تاکہ میں اپنے اور میمران کو بھی ساروں کو بتائیں like کیجئے ویڈیو subscribe کیجئے اگر آپ کو پسند آتا اور دوستوں سے share کیجئے اگر آپ نے میرے سے email پہ بات کرنی ہے mobile number میرا facebook کا یہ friend request نہ بھیجئے گا 1000 میرے pending ہیں دوست اور جگہ میرے پاس ہے نہیں تو آپ follow اگر کر لیں تو آپ کی سہولت ہے message کریں گے تو میں اگر جواب دوں گا تو آپ میرے سے directly کر سکتے ہیں مگر comment کرنے کے دوست بے شمار کہتے رہتے ہیں کہ محمد بھئی ہم آپ کو آپ ہماری friend request نہیں accept کرتے ہیں دوست ہی کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ممکن نہیں ہو سکتے تقریباً complete ہو چکے ہوئے میری lectures کی ویب سائٹ یہ ویڈیو اور یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ یہ جو slides ہیں یہ ساری کے سارے ان کے links available ہوں گے www.kayums.com slash lcapital dot lectures dot html اس پہ آپ بھیج کریں گے تو آپ کو مل جائے گا i hope you find this useful اپنے یہ اور بھی ویڈیوز ہمارے آپ کے یہاں پہ available ہوں گے قانوندان کے اوپر بھی ہوں گے کل پوسے جو پورا ہفتہ یہ training کا شروع ہو رہا ہے وہ live stream بھی ہوگا اگر i hope you enjoy it find this useful comment ضرور کیجی اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجی facebook پہ بھی اور اور جگہ کے اوپر بھی i hope you enjoy it اور اگر آپ exam کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو good luck انشاءاللہ بہت زبردست profession ہے hope آپ بہت اچھے نمبروں سے سیکسیڈ کریں اور ہم آپ کو profession کے اندر welcome کریں بہت شکریہ thank you